گھر جلا ڈالو کوئی پدلا نہیں ہوگا ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوا نہیں ہوگا اگر شارع رسالت پر کوئی امیلی اٹھائے گا تو پھر تلوار ہو جائے گی سمجھوڑا نہیں ہوگا دولوں ہاتھوں کو اٹھائیں دولوں ہاتھوں کو اٹھائیں کہیں لبائک یا رسول اللہ اور ذرا بلند آواز سے لبائک کے معنی اللہ میں حاضر ہوں پچھلے سال آپ نے دیکھا رانچی میں ایک بچہ شہید ہو گیا ناموسے رسالت پر اس کی ماں سے جب پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے ماں کہتی ہے میں خوش نصیب ہوں ہندوستانی ماں میں کہ میرا بچہ حضور کے نام پر قربان ہے کیا بچ آپ در تو نہیں رہے محبتیں آپ در تو نہیں رہے ارے ذرا ہوں آپ در تو نہیں رہے سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سبارے گا ہمیں ظالم بتا کر وہ ہمارا سر اتارے گا ہمارے سامنے تو ہے کربلا کی داستہ رکھی یہ چائے جوچنے والا ہمیں کیا خاک مارے گا غریب نواز کے ہندوستان میں رہتے ہیں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جس کی ماں نے دودھ کی جگہ اس کے رسالت پیلایا ہے وہ اپنی ماں کی وفاداری کا ثبوت پیش کرے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں لبائی کیا رسول اللہ آپ بھی اٹھا دیجئے حضرت لبائی کیا رسول اللہ محبت سے جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اگر سینے میں دل ہے اور کل دل نہیں ہے آبو اجداد نے اس کے مصطفیٰ کا پیغام دیا ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور مرد نواز سے کہیں لبائی کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ لبائی کیا عوض را محبت سے اس کے آقا میں تکلم یا تقیہ کیسا مسلحت کیسی انار کیسی بہانہ کیسا اس کے آقا میں تکلم یا تقیہ کیسا مسلحت کیسی انار کیسی بہانہ کیسا وقت کے ساتھ عقیدے کو بدلنا کیسا مات آتی ہے تو پھر مات سے خطرہ کیسا بندیوں عشق کا دروانہ نہیں کر سکتے ہم نبی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے کوئی ہے جو کھڑے ہو کر کے ایک محبت کے ساتھ اللہ 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 کے ساتھ جشنے میلہ سجا دینے کا درنے کا ناتے سرکار سنا دینے کا درنے کا اب کفیل امبر پڑھ کے بتاتا آپ سن کے بتائیے گا اگر مجمع میں کوئی ہے جو حضور کے نام پر اپنی جان قربان کر سکتا ہے تو مجھے ایک کوئی ایسی ماں کا لاجلہ چاہیے جو مجمع میں کھڑے ہو کر لبائک کا نعارہ لگائے گا کفیل امبر پڑھ بتائی اوسن کر کے بتانا جشنے میلہ سجا دینے کا درنے کا جشنے میلہ سجا دینے کا درنے کا نہیں سرکار سجا دینے کا جس کی سرکارidi دینے کا دڑھنے کا لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک جشن میلا سجا دینے کا دھرنے کا نہیں میرے امام فرماتے ہیں بریئی کے تاجدار فرماتے ہیں لطفوں کا عام ہو ہی جائے گا شادہ ہرنا کام ہو ہی جائے گا سائیلو تامن سخی کا تھاملو کچھ نہ کچھی نام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا میرے امام فرماتے ہیں عرش کی عقل ڈھنگ ہے چرخ پہ آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ پھل چھار فرش پہ ترپہ دھوم گھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے پیش نظر و نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر و نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اسی لئے یہ تو کہتا ہوں کہ جس نے میلات سجا دینے کا درنے کا نہیں ناتے سرکار سنا دینے کا درنے کا نہیں جس کی سرکار میں سرکار کا نعرہ نہ لگے ایسی سرکار گرا دینے کا درنے کا نہیں جو بھی گستاخیاں سرکار دوالم کی کرے اس کو زندہ ہی جلا دینے کا درنے کا درنے کا میراج مصطفیٰ کانفرنس ہے انشاءاللہ علی علی کا نعرہ لگاؤں گا بہت بھائی نے ہمیں انسٹاگرام پر پہلے تو لوگ لکھ کر کے دیتے تھے اب کفیل بھائی نعرہ تو میری پہچان ہے اور آج تو تیرہ رجب کا دن آنے والا ہے جس دن علی قابعہ میں آئے ہیں کسیرہ میسر نشدین سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت کون ہے جو علی کے نام کا نعرہ نہ لگاتا ہو آئیے بس حضور سیدی شباہت میاں جن کی گفتگو کا تیور انداز خطیب بہت ہے الحمدللہ شوشل میڈیا کا زمانہ آئے دن آپ دیکھتے ہیں ہر تیسرے دن جن کی خدمت چوتھے دن خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے وہ نبی کا بیتا ہے